بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سی ہوں گے تو آج آپ لوگوں کو ایسی بات بتانے والا ہوں جس کو سن کے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسی نیوز ہے جو کسی نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں دی کیونکہ صحیح نیوز بہت کم لوگ دے رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنی چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اپنے پیارے سے بھائیوں سے کہ جو چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے اور بتاتا چلو جس کے پاس اگر ابو دبی کا ویزا ہے اور وائلڈ ہے یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا سمجھئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی کہ ابو دبی کا جن کے پاس ویزا ہے اور وائلڈ ہے ان کو آئیسے کے اپروول نہیں ضرورت نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں ایسے ہی سنے لیکن کمپلیٹ بات میں آپ لوگوں کو آج بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں جن کے پاس ابو دبی کا ویزا ہے اور وہ وائلڈ ہے لیکن آپ کو اپنے ملک گئے ہوئے چھے مہینے سے زیادہ ہو گیا آپ ڈیٹ چیک کر لیجئے گا اپنی ڈیٹ چیک کر کے پھر بتانا ہے پھر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اگر آپ کو چھے مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے آپ لوگ یوے ایسے باہر ہیں تو آپ لوگوں کا ویزا اگر وائلڈ بھی ہے تو آپ لوگ نہیں جا سکتے آپ لوگوں کو اپروول کی ضرورت ہے میں صرف یہ بات کلیر کر دوں صحیح سی بات جو ٹاپک ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یوے ای کا ویزا ہے اور وائلڈ ہے اور اگر آپ کو پانچ مہینے یا چار مہینے ہوئے ہیں یعنی چھے مہینے کا عرصے سے کم ہوئے ہیں چھے مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے چھے مہینے سے اگر آپ کا ایک دن بھی اوپر ہے تو آپ لوگوں کو ایسے اپروول لینے کی ضرورت ہے اگر چار مہینے ہوئے ہیں تین مہینے ہوئے ہیں دو مہینے ہوئے ہیں پھر آپ کو ایسے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے بہت سارے ایمیلز آ رہے تھے یہ کہ میسج کر رہے تھے لوگ ورڈس اپ وغیرہ کہ یہ بتائیں یہ بتائیں سار ہمیں یہ گائیڈ نہیں کر رہے صحیح تو میں آپ لوگ کو صحیح بتا رہا ہوں بلکل یہ سو فیسز ریل بات ہے اگر آپ کے پاس چھے مہینے سے زیادہ آپ لوگ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ لوگ کو ایسے کی اپروول ہے آپ لوگ لازمی اپلائی کرتے رہے ہیں جب تک کہ آپ ریجیکٹ آپ کو کتنی بار بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اپلائی کرتے رہے ہیں لیکن جن کو پانچ مہینے ہو گئے ہیں ان کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے کہ ان کے لیے یہ ابودہ بیوالوں نے ایسے کی اپروول ختم کیے وہ صرف ٹگٹ لیں اور کرونا کا ٹیسٹ کروائیں اور جا سکتے ہیں یہ میں پھر ایک بار کلیر کر دوں لیکن جن کے چھ مہینے سے اوپر ہو گئے وہ ٹگٹ نہ لیں بھائی ان کا نقصان ہو سکتا ہے ان کی ٹگٹ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایسے کی اپروول لینے پڑے گی ایسا ایک دو بندوں کے ساتھ ہو بھی گیا ہے کہ ان کو چھ مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں ایسے کیسے سامنے آ گئے ہیں اور ان لوگوں نے ٹگٹ لے لیے اب ٹگٹ واپس تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنا نقصان دے کے ہوتی ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے اس لئے ہر بار بولتا ہوں کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کرو تاکہ جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں ساری اچھے سے ہم آپ لوگوں کو سمجھا سکیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا